السلام علیکم توفہ یا علی علیہ السلام مدد چار محرم الحرام کا جلوس جو ہے وہ بلکل تیاری میں ہے سیکنڈ لاسٹ خطیب پڑھ رہے ہیں مولا کے بہترین مددہ ہیں غلام جفر حیدری صاحب وہ خطاب فرما رہے ہیں ان کے فوراں بعد حرفی آخر کی حیثیت سے زاکر عمران حیدر گونس صاحب میں وہ خطاب فرمائیں گے اور میں آپ کو تھوڑا سا رود کا وزر کروانا چاہتا ہوں اور اس دفعہ بھی کروانا چاہتا ہوں مولا آپ سب کے نیگلی اجازت پوری فرمائے اور جو جو حجات آپ کی ہیں جہاں جہاں جو جو عزادار سنگے ہیں مولا آپ سب کی نیگلی اجازت پوری فرمائے جو بھی مولا شفاہ کلیتا فرمائے مولا میرے بابا جانبیر صاحب مرادری شاہ صاحب کو شفاہ کلیتا فرمائے مولا سب کی حاضر کے ایک کتنی پر خلوس یہ آج کی مجلس ہے سبینے بھی لگائے گئی ہیں اور میں آپ کو پورا انشاءاللہ گر کرواتا ہوں جلوس کو سجایا گیا ہے راستوں کو امام برگا شاہ حسین میں کروایا جاہا ہے تمام طہر بائی کے در تمام یہاں کروایا جا رہا ہے مون شاہ جی ہے مون شاہ جی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ حیثر صاحب محضوب ہیں جی یہ آٹھ مہرم محرام کے باننی ہے شبیع جولا ان کے گھر سے انشاءاللہ برامت کروای جائے گی پاولا کے بے کریم ادا ہے مولا کریم اپنے جو اپنے مومنین ہیں ان میں سے چند ایک دنوں پر چھتے ہیں جو کے پانے مجلس ہوتے ہیں یہ مولا کی عطا ہے کہ آپ اپنے ذہن میں صرف بنا لیں میرے جتنے بھی مومنین آئی ہیں وہ اپنے دل میں ایک حب رکھتے ہیں کہ میں مجلس پر اپا کروں گا اور صرف آپ اپنے دل میں یہ لکھ لیں کہ میں نے اس دن مجلس اپنے گھر پر فرشی اعظام شکتے ہیں تو انشاءاللہ برکت اس میں اللہ ڈال جائے گا یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم صرف کر رہے ہیں اللہ کی ذات خود کرتی ہے صرف آپ نے صرف ایک بار اپنے دل میں فرشی اعظام کی نیت بنانی ہے وقت اللہ پر چھوڑ دیں ماشاءاللہ کتنی خوبصورت بات کی ہے بھائی علی حیدر نے کہ صرف ایک دفعہ نیت کرنی ہوتی ہے کہ میں فرشی اعظام بچھاؤں گا مولا کی اور مولا اسے پورا کروا دیتے ہیں یہ سبیل لگائی گئی ہے ماشاءاللہ یہاں پھر بھائی جان کھڑے ہیں ماشاءاللہ کیا کہنا چاہیں کہ مولا کے نام کے سبیل آپ نے لگائی ہے کیا آپ نے سوچ کرو مولا کے نام کی شبیل لگائی ہے بھائی مومنوں کے دن ہے مومن بھائی ہم تمہارا حق بنت ہے مومن کے ضرورت پر آئیوں ہیں ماشاءاللہ جیسے ہیں ہمارا حق بنت ہے ہر سال ہم سبیل لگاتے ہیں شبیل زوجنہ کے روڑ میں شبیل حسین ڈوکر صاحب مجھے ملے ہیں ہمارے بہت پیارے بھائی ہیں شبیل بھائی کیسے ہیں ماشاءاللہ چار محرم الحرام ہے میں تھوڑا سا ناظرین کو بتا رہا ہوں یہ مارے ناظرین اہل سنت بھائی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسا رکھتا ہے یہ اہل تشیعہ ہیں اور ہم ایسے ہیں کہ بعض اوقات ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ اہل سنت ہے کیوں کہ ہمارے علاقے میں سید سلطار قلونی میں اتحاد کی اللہ مثال کیا کہنا چاہیں گے شبیل بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا انتظام ہوا ہوا یہاں پہ تو ماشاءاللہ سب شبیلیں لگائی جا رہی ہیں ہم بھی انتظام کیا ہوا ہے انشاءاللہ تو ابھی زیارت نکلنے والی ہے تو انشاءاللہ ہم ساتھ ہیں ماشاءاللہ جی آپ سلامت رہے ہیں ان کا کہنا ہے ہم جی ساتھ ہیں زیارت جو ہے شبیع زلجنہ وہ برامت ہونے والی ہے مولا کا ذکر چل رہا ہے غلام جفر حیدری صاحب کتاب فرمارے ہیں ماشاءاللہ کثیر تعداد میں لوگ آتے چلے جا رہے ہیں اور مولا کو پرشا دے رہے ہیں جیسے مجلس کا آغاز ہوا پھر لوگ جو ہیں ازادار ہیں وہ آنا شروع ہو گئے یہ میں اپنی اس طرف سے دکھاتا ہوں ابھی میں لائنوں پہ میں جاؤں گا اور آپ کو روپ وزر کرواؤں گا ناظرین میں تھوڑا سا مسکر آ کے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے سال بھی بہت بڑا موجزہ میرے بادشاہ حسین نے کیا تھا چونکہ علاقہ ہے جنت کی طرح کیونکہ اس میں مولا کا ذکر کروائے جاتا ہے مولا کا ذکر ہو رہا ہے بلکل جنت ہے لیکن دنیا بھی لحاظ سے اگر ہم بات کرتے تو موسوی سلطحال کو دیکھتے ہوئے بڑے میں خطرناک معاملات ہوتے ہیں بارش ہو جاتی ہے تو کل تین بجے بارش ہوئی ہے اور بہت زیادہ ماحول خراب ہو چکا تھا گلیاں جو سڑکے ہیں وہ روڑے ہیں وہ خراب ہو چکے تھے لیکن جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں سورج کی آنکھ میں آنکھ نہیں ڈالی جا سکتی کہ اتنی تیز روشنی ہے سورج کی یہ کرم ہے بادشاہ حسین کا علمدارہ کربلا کا اور میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں کہ سبیل کے احتمام کیا گیا ہمارے اہل سنت برادران کی جانب سے ماشاءاللہ مولا ان کے رزق میں اضافہ فرمائی جی اسی طرح چلتے جائیں یہاں لنگر کا احتمام بھی کیا گیٹ کے اندر وہ دستر خان بچھا جو ذری وہ دکھا دے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ہمارے اہل سنت برادران بھی آپ پر موجود ہیں ان کا کہنا کے ساتھ ہی چلتے جائیں اور لنگر کے احتمام بھی کیا گیا ہے سبیل کے احتمام تو کیا گیا ہے ساتھ ساتھ لنگر کے احتمام بھی کیا گیا ہے جو جو عزادار آ رہے ہیں جو جو عزادار جوگ در جوگ چلے آ رہے ہیں ان کے لئے لنگر کے احتمام کیا گیا ہے انتظامی امام بھائی کے قصر باز کی جانب سے تو انتظامات کیے گئے ہیں لنگر کے ان کے علاوہ بھی جو راستے میں ہیں وہ لوگ لنگر کے احتمام کر رہے ہیں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ رانہ صاحب موجود ہے بہترین بات کرنے والے ہیں کیا کہیں گے رانہ جی کرو بولا کے نابض سبیل لگائی ہوئی ہے جی لنگر کا انتظام کی ہوئی ہے جی سرکار کے راستے میں رائے حق پہ جو شہید ہو گئے ہیں ان کے پاؤں کے صدقے ہم یہ سارا بجھ کرتے ہیں ماشاءاللہ مجھے بھی سبیل کرائیں گرمی بہت ہے